بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آن مائی چینل میرا نام مشتاق قیمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں جیسے بتایا تھا کہ میں نے اپنی فارم کی جوب چھوڑ دیا اور کوئی جوب بھی کروں گا اور اپنا ساتھ میں کاروبار بھی کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جوب تو بھی تک کوئی بھی سٹار نہیں کی لیکن ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے اپنا کاروبار بزنس شروع کی ہے نوکری سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ آپ چھوٹا سا اپنا کاروبار کر لیں اللہ پاک اس میں آپ کو رزق دیتا ہے اس میں آپ کو عزت بھی دیتا ہے اور کاروبار میں برکت بھی ڈالتا ہے تو اس پر آسپیکٹس سے کہ اللہ پاک اس میں کامیابی دے گا مجھے اور اس کو میں نے سٹار کیا تو یہ میں نے آٹو رکشہ لیا جو کہ نیو اشیک ہے سولہ جلائی دوہزار بائیس کو میں نے اس کو خرید ہے اور آج تاریخ ہو گیا چھے اگست دوہزار بائیس مطلب بیس دن ہو چکے ہیں چنگچی رکشہ ہوتا ہے جس طرح کہ وہ موٹسائیکل کا رکشہ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس پہلے تھا چنگچی رکشہ لیکن اس کے نسبت اس کو چلانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ اس کو جب آپ چلاتے ہیں تو ایسی ہی محسوس ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی کو چلا رہے ہیں اس کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ جو بندہ گاڑی چلا جانتا ہے یا موٹسائیکل چلا جان چلانتا ہے اس کے لیے اس کو چلانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اللہ پاک کیا میں لاکھ لاکھ مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ چھوٹا سا کربار دیا ہے اور آپ کی دعاوں کا میں بہت زیادہ منصر ہوں آپ کی دعائیں میرے لیے بہت اہمیت کی عمل ہے یہ نہیں ہے کہ یہ رکشہ میں نے پہلی بار خرید ہے اور ہمارے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے اس سے پہلے ہمارے پاس ایک رکشہ تھا جو کہ آٹو رکشہ نہیں تھا وہ چنگچی رکشہ تھا وہ ہم یہاں پہ میں ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو بنا کے دیا ہوا تھا وہ سکول بھی پڑھتا تھا اور ساتھ میں جوانا اس نے بچے بھی لگائے ہوئے تھے جو سکول لے کے جاتا تھا اور اس سے اچھی خط سے انکم ہو جاتی تھی وہ بھی ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے اپنے لیے الگ سے خرید لیا ہے کیونکہ یہ جو رکشہ میرے لیے اس ل یہ امیت کا عمل ہے کچھ پیسے میرے پاس موجود تھے اور باقی پیسے جو ہیں وہ ڈالنے کے لیے مجھے موٹسائیکل اپنی بیچنا پڑھنی تھی تو اگر میں موٹسائیکل بیچ دیتا تو پھر میرے پاس موٹسائیکل نہیں تھی اور مجھے اپنے بچوں کے لے کر جانا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا اس لیے میں نے یہ رکشہ خرید ہے تاکہ اس میں ہماری جو فیملی ہے میرے بچے ہیں وہ اس میں آسانی سے بیٹھ سکیں اور یہ رکشہ تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منی کار ہے کہ جس کے اندر آپ کو چار سے چھے لوگ جو آپ وہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں چار لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور دو لوگ جو ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مطلب چھے لوگ بہ آسانی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو کیری ڈبہ ہے لوگوں کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے کیری ڈبہ میں جانا ہے وہ کرایا زیادہ مانگ لیتے ہیں اور اس کا جو کرایا ہوتا ہے وہ رینٹ ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہ رکشہ یہاں پہ چلائیں گے اپنے اس گاؤں میں تو چلانا ذرا مشکل ہوگا لیکن اگر اللہ باغنا چاہا تو اس کو اس کا نقصان نہیں ہے یہ ہمارے پاس کھڑا بھی رہے یا اس کو ہم لاہور میں کسی کو چلانے کے لیے دے دیں کسی ڈرائیور کو تو وہ تقریبا ہزار رپیہ اس کی ڈیلی انکم دیتا ہے اس کے علاوہ باقی جو اخراجات ہیں جیسے اس کا پیٹرول اس کے مینٹینس رکشہ کا پینچر ہو جانا یا اس کا موبل ایل جوئر وہ ہر دس سے بارہ دن بعد چینج کرنا پڑتا ہے وہ ساری مینٹینس اس کے ذمہ ہوگی ہمیں وہ صرف اور صرف ایک دن کا ایک ہزار رپیہ وہ رینٹ اس کا دے گا مطلب ایک مہینے کا یہ تقریباً تیس ہزار رپیہ بنتا ہے اور اگر آپ سال کا اس کا لگا لیں پورا سال وہ اس کو چلاتا ہے تو وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ بنتے ہیں اور یہ بہت ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ اپنا یہ یوٹیوب چینل تو میں چلا ہی رہا ہوں انشاءاللہ اس میں بھی اللہ پہ کام یہاں بھی دے گا اور اس کے علاوہ جو ساتھ میں کوئی اور بھی کام کریں گے یا یہی چلانا پڑا تو یہ بھی چلا لے گے یہ یہاں پر بھی تقریباً یہ سال آزار سے بارہ سو پندرہ سو رپیہ یہ یہاں پہ انکم دیتا ہے تو یہ اناف ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہوگا مجھے اگر کہیں پہ جانا پڑتا ہے کسی کو مطلب پر اپنی فیملی کو لے کر جانا پڑتا ہے تو اس میں سیف ہے جتنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں جس طرح آپ گاڑی کے اندر کیری ڈبا کے اندر آپ بیٹھ کے سیف ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر بارش کا بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ جب بارش ہو رہی ہے تو دوسرے جو عام روایتی رکشے ہمارے پاس ہوتے ہیں چنگچی رکشے جس میں وہ موٹسائیکل ڈالتی ہے اس کی نسبت اس میں جو ہے وہ آپ ہر طریقے سے محفوظ رہتے ہیں مطلب آپ کو ہوا سے محفوظ رہتے ہیں کردو گبار سے محفوظ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ بارش کے پانی سے بارش سے محفوظ رہتے ہیں جو ہمارے پاس روایتی رکشے ہوتے ہیں جیسے چنگچی رکشے ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں اس میں آپ اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ اندر بیٹھ جائیں ایک کترہ بھی آکے آپ کے اوپر نہیں گرے گا جس ایریے میں آپ بیٹھ ہوئے وہاں پہ ایک کترہ بھی نہیں گرے گا تو جو سمجھدار لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہماری فیملی محفوظ رہو کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہم جب ہم جائیں کہیں پہ تو ہمارے ہمارے لئے جانا مشکل نہ ہو وہ اس رکشے کی سیلیکشن ضرور کریں گے اور اس کی خاصیت یہ ہے دو سو پچاس اسی ہے مطلب بیس سے بائیس کلومیٹر اس کی ایورج ہے ایک لیٹر کی اگر آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں اس کی سرورس پورے ٹائم پر کرواتے رہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے آف لوڈنگ یہ ہے کہ اس میں بزن کام ہو تو یہ آپ تقریباً آپ کو تیس کلومیٹر کے قریب چلا جاتا ہے پچیس سے ستائیس اتنا یہ ایورج دے دیتا ہے لیکن اس کے اگر اوپر بزن ہو جیسے کہ سواریاں ہوں تو یہ تقریباً بیس سے بائیس کلومیٹر جو ہے یہ ایورج دیتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ تقریباً چاہے پینتیس کلومیٹر دیتا ہے اس کی نسبت یہ بہتر رہتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اس کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نیچے کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو اس کی کیا کیا چیزیں پوچھنی ہیں کون کون سے مسائل اس کے آپ بیان کر سکتے ہیں آپ کے نظر میں کون کون سے مسائل ہے اس میں وہ آپ نیچے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ و السلام علیکم اور اللہ حافظ